السلام علیکم ایورز میں ہوں انجینئر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹریکل وال امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ایورز آج ایک بہترین سا پروڈکٹ لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں اور کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ دیکھنے میں چھوٹا سا جو پروڈکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کتنا ہی کار آمد ہے دیکھنے میں جتنا چھوٹا ہے یوزیج کے لیانے سے اتنا ہی بڑا پروڈکٹ ہے آپ کو بلکل بے فکر بنا دیتا ہے آپ کی الیکٹریکل اپلائنسز کے حوالے سے کہ انہیں کب آپ نے آن کرنا ہے کب آپ نے آف کرنا ہے اس کی استعمال کی کوئی حد نہیں ہے آپ اپنی سوچ کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور سولر میں رہتے ہوئی ہیں عام گھر کے اندر بھی آپ اس کو بے فکر ہو کے استعمال کر سکتے ہیں ہر وہ چیز جس کو آٹو کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص ٹائم میں یعنی اگر ہفتے کے ساتھ دن ہیں اور کسی خاص دن میں آپ کسی بھی الیکٹریکل اپلائنسز کو ہو سکتا ہے وہ گھر کے باہر لگی بھی لائٹ ہو تو اس کو آپ آن کروانا چاہتے ہیں یا آف کروانا چاہتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ شام ہوتے ہی وہ لائٹ آن ہو جائے اور صبح ہوتے ہی وہ لائٹ بند ہو جائے اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو چھوٹی سی ڈیوائس ہے الیکٹرونک ٹائمر ہے بسی کلی یہ آپ کے کام میں آئے گا اس سے پہلے میں نے اس کی تمام ڈیٹیلز بتائی بھی ہیں لیکن تب وہ سائنو ٹائمر کے نام سے آتا تھا اور یہ ڈیوائس تھی یعنی اس کی کنیکشن ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتے ہیں اور یہ ڈین ریل پہ نہیں لگتا یہ ڈین ریل کہتے ہیں جی اس کو بریکر پٹی کو آم زبان میں اور اکسل لوگ کہتے تھے کہ اس کو کیسے لگانا ہے تو اس کے لیے آپ کو لیدہ سے آوسنگ بنانی پڑتی ہے بھٹی یہ جو ہے یہ آسانی سے بریکر پٹی کے اوپر لگ جاتا ہے اور آپ کہیں پر بھی اسے انسٹال کر سکتے ہیں فنکشن کے حوالے سے بات کیجئے تقریبا تقریبا سیم ہی ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس ایک الیکٹرونک ٹائمر جو آپ کی اپلائنسز کے ساتھ لگ جائے گا اور اسے آٹو کر دے گا آپ اپنی مرضی سے اسے آن آف کروا سکتے ہیں اگر آپ سولر سسٹم کی بات کر لیں تو یہ جو ٹائمر ہے یہ اس کے گریڈ انپوٹ پر اکسل لوگ لگا لیتے ہیں یعنی وہ چاہتے ہیں صبح ہوتے ساتھ یعنی کہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ان کی جو وابڈا کی لائن انورٹر میں جاری ہے وہ کٹ ہو جائے اور ان کا انورٹر پیورلی سولر پر چلنا ہی شروع ہو جائے اور شام ہوتے ساتھ ہی دوبارہ گریڈ کو کنیکٹ کر دیں تو اس کی مدد سے بہ آسانی آپ یہ کر سکتے ہیں تو جانیں کہ اس کو کیسے پروگرام کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اگر آپ اس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں اس کو پرچیس کرنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں electricalwall.com وہاں پہ جا کے اس پروڈیکٹ کے لیے آرڈر پلیس کریں یہ پروڈیکٹ میں آپ کو ڈسپیچ کر دوں گا اب جان لیتے ہیں کہ اس کے باکس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے آپ نے پروگرام کرنا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس ایک digital timer اور اس کے ساتھ ایک user manual مل جاتا ہے seed pack ہے میں نے اس کو open کر لیا ہے اور یہ ہے جس کے اندر user manual جس کے اندر اس کی تمام details بتائی گئی ہیں لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے تو یہ تمام settings میں آپ کو سکھا دوں گا یعنی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے صرف اس کو خرید لینا ہے اور اپنے گھر میں انسٹال کرنا ہے اور اپنی ہر appliance کو جس جس کو آپ چاہتے ہیں جو ضروری ہے جس کو آپ on off کروانا چاہتے ہیں وہ بہت آسانی کر سکتے ہیں تو وقت سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر یہ ایک window ہے front cover ہے اس کو open کر لینا ہے جیسی آپ اسے open کریں گے تو آپ کو ایک screen نظر آ رہی ہے اس کے اوپر چند indications آ رہے ہیں اور نیچے کچھ button نظر آ رہے ہیں اگر آپ screen پر focus کریں تو وقت اس کی screen آپ دیکھ سکتے ہیں screen کے اوپر لکھاوا آ رہا ہے week اور اس کے ساتھ لکھا آ رہا ہے Friday FR FR کا مطلب ہے آج کا دن جو ہے Friday اس کے اوپر نیچے time اس وقت کا چل رہا ہے نیچے auto لکھاوا ہے auto کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو program feed ہوا وا ہے وہ ہی چلے گا اگر آپ auto ہٹانا چاہتے ہیں manually کسی چیز کو on off کران چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ تھے اس کے چند ایک buttons یہ ایک reset کا button ہے جب کبھی بھی آپ نے یہ breaker purchase کرنا ہے اس کو ایک بار آپ نے reset کر لینا ہے اور اس کے بعد one by one آپ اس کی کر لیں گے setting جیسے میں نے اسے press کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے digits on ہوئے ہیں اور یہ zero zero ہو جائے گا اور دوبارہ سے time چلنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے ایک بار reset کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کی کرنی ہے setting لیکن setting پر جانے سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں one اور two درمیان میں AC کا sign ہے یہاں پر آپ نے اس کو grid provide کر دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہاں پر آپ دیکھیں four five three four five یہ ہیں جی main connections اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کو symbol سے ہی پتا چل جاتا ہے کیسے connect کرنا ہے three آپ دیکھ سکتے ہیں common point ہے three کے ساتھ آپ نے phase کی بار connect کر لینا ہے اور جب normal situation ہوگی تو three connected ہے five کے ساتھ تو یہاں سے یہاں پر phase آ جائے گا لیکن جیسے ہی آپ اس میں timer set کر لیتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس time سے اس time تک چیز on ہو جائے تو اس time پر یہ جو relay ہے یہ operate ہوگی three کو four کے ساتھ connect کر دے گی اور جب وہ time گزر جائے گا تو یہ واب پیس اسے release کر کے five کے ساتھ connect کر دے گی یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو timer آپ نے لگا دیا اس time پر three سے four connect ہو جائے گا اور جب آپ timer release کر دیتے ہیں three سے four disconnect ہو جائے گا بس یہ کام ہونا ہے تو اب ہم نے setting بھی اسی طرح کرنی ہے کہ کیس time پر ہم چاہتے ہیں کہ جی ہاں پر جو load لگا ہے وہ on ہو جائے تو اس کے لیے میں آپ کو setting کرنا سکھا دیتا ہوں جیسے ہی آپ اس کو reset کر لیں گے اب سب سے پہلے آپ نے اس وقت جو time ہے وہ اس میں feed کرنا ہے اور آج کا دن اس میں feed کر دینا ہے تو بس آج day ہے Friday Friday اس میں آپ نے save کرنا ہے کیسے کریں گے یہ دیکھیں جی اس button کے اوپر آپ کو timer نظر آ رہا ہے یہ setting کے لیے آپ نے اس کو press رکھنا ہے اور d plus کوئی بر press کر دینا ہے یعنی day تو یہ دیکھیں جی Tuesday ہو گیا پھر میں نے press کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں Thursday پھر press کیا تو Friday اسی طرح ہفتے کے ساتوں دن اس پہ گزریں گے جو سا دن ہوگا وہ آپ اس کے اوپر set کر سکتے ہیں Friday آ گیا میں نے اس کو چھوٹ دیا تو آج Friday ہے یہ اس میں save ہو چکا ہے اس کے بعد time set کرنا ہے time viewers اس کے اندر 24 hour format ہوتا ہے یعنی کہ 12 بجے کے بعد یہ ایک نہیں بجاتا یہ تیرہ بجاتے ہیں یعنی ایک کا مطلب ہے تیرہ دو کا مطلب ہے چودہ بج گئے ہیں تین کا مطلب ہے پندرہ بج گئے ہیں تو اس وقت time ہو چکا ہے 9 o'clock اس میں ہو چکے ہیں یعنی اس وقت 9 بج چکے ہیں اور مجھے اس کے اوپر 9 کو save کرنا ہے لیکن 9 کو اس پہ save نہیں کر سکتے کیونکہ 24 hour کے اندر ہوتا ہے تو ہم اس سے 24 hour کے اندر دیکھیں تو 9 بجے کا مطلب ہے 21 جس طرح 12 کے بعد ایک ہوا تو وہ 13 14 15 اسی طریقے سے 9 بج گئے ہیں تو 9 بجنے کا کیا مطلب ہے کہ 21 hour چل رہا ہے 21 hour کو save کرنے کے لیے کیا کریں گے پھر اس بٹن کو پریس کریں گے اور اس کے ساتھ hour کو پلس کرتے جائیں گے تو hour کو save کرنے کے لیے اس بٹن کو پریس رکھا اور اس کے ساتھ آپ نے hour کو پریس کرتے ہیں H پلس کیا ایک بج گیا دو تین چار اسی طریقے سے آپ اس کو پریس رکھیں گے تو آپ نے آ جانا ہے 21 یہ 22 ہو گیا غلطی سے اس کو 21 کے اوپر آپ نے لے کے آ کے چھوڑ دینا ہے 21 hour ہو چکے ہیں اگر اس کے بعد کچھ minutes ہوگے یعنی let's image پہ randomly دیکھ دیتا ہوں 5 minute تو آپ نے پھر اس بٹن کو پریس رکھنا ہے اور اس کے ساتھ minute کو پریس کرنا ہے تو 1 minute 2 minute 3 minute 4 minute اور 5 minute تو 9 بج کے 5 minute اس وقت time ہو چکا ہے اور میں نے اس میں save کر دیا 9 بج کے 5 minute اب میں اس میں timer set کرتا ہوں timer set کرنے کے لئے جو پی آپ نے اس کو پریس رکھنا ہے آپ دیکھیں 1 on 1 off اسی طریقے سے 2 on 2 off یہ 1 2 کیا ہے اور یہ total اگر ہم اس میں آگے جاتے جائیں تو یہ 16 تک جائے گا یہ different slots ہیں ان different slots پہ ہم different time assign کر سکتے ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں اس time سے اس time تک چیز on ہو اس time سے اس time تک off ہو تو total 16 different timers اس پہ لگ سکتے ہیں جس کے اندر ہم چیز کو on off کروا سکتے ہیں ہفتے کے مختلف دنوں میں تو سب سے پہلے one on ادھر ہم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ادھر day کو select کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی میں یہ day کو change کروں تو اوپر آپ کو move کرتا دکھائیت دیر ہے first one کے اوپر آتے ہیں تو یہاں سے دیکھئے گا یہ آپ کو سارے monday tuesday wednesday thursday friday saturday اور sunday یہ پورے week نظر آ رہے ہیں پھر میں نے پریس کیا تو آپ دیکھیں گے صرف monday ہو گیا یعنی جو timer on رکھنا چاہتا ہوں وہ صرف monday والے دن کے لیے رکھنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے صرف tuesday صرف wednesday صرف thursday صرف friday صرف saturday اور صرف sunday یعنی پھر monday wednesday friday پہ timer لگانا چاہتا ہوں یعنی اوپوزر slot tuesday thursday saturday یعنی صرف ہفتہ اتوار والے saturday sunday والے دن تائمر چلانا چاہتا ہوں اس طرح آپ different timers پہ لگا سکتے ہیں میں چاہتا ہفتے کے ساتوں دن میں یہ چیز چلے دیکھیں monday سے لے sunday تک one on one on پہ کیا کرنا چاہتے ہیں آور سیٹ کر لیں کہ مجھے شام کے چھے بجے آن کرنا ہے اپنے گھر کے باہر کی لائٹ کو تو یہ جو چھے بجے ہیں شام کے چھے نہیں بجے بلکہ اٹھارہ جب بج جائیں گے تب شام کے چھے ہو جائیں اس کے بعد اٹھارہ بجے تو یہ آن ہو گیا اب آف کب کرنا ہے one off پہ آجیں پھر day کو دیکھیں ہفتے کے ساتوں دن میں ہی یہ سکیجول فالو ہو اور آور پہ آجیں تو شام کے چھے بجے آن ہو جی پوری کلاک گزرتے گزرتے جب اگلا دن ہو اور صبح کے چھے بج جائیں گے تب آپ نے اسے آف کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا تو یہاں پر سیٹنگ ہو چکی اور یہ ہو گیا ہے جی سیف اب یہ ٹائمر چلنا شروع ہو گیا اور اس کو آن آف کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کیسے اس کی ریلے اپریٹ ہوتی ہے اور کیسے یہ ایک منٹ کے بعد اپنے لوڈ کو آن کرتا ہے پھر آف کر دیتا ہے تو یہ میں کر دکھا دیتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 اور 5 یہ آپس میں شورٹ ہے اور 3 اور 4 آپس میں اپن ہے جب کبھی بھی اس کا ٹائمر آن ہو جائے گا تو جو اپن ہے یہ کلوز ہو جائے گا اور جو کلوز ہے یہ اپن ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں اس کو آٹو سے ہٹاتا ہوں تو یہ منولی آن ہو جاتا ہمارے لوڈ کو آن کر دے گا یہ آٹو اور یہ منولی آف تو اگر ٹائمر اس کا چلانا ہوگا تو ہم اس آٹو موڈ میں رکھیں گے یہاں پر پورا دن میں ویٹ نہیں کروا سکتا اس لئے میں کر دیتا ہوں 21 بج کے پانچ منٹ ہے 21 بج کے سات منٹ پہ میں اس لوڈ کو آن کروا دوں گا اور 21 بج کے آٹ منٹ پہ میں اس لوڈ کو آف کر دوں گا تو اس کے لئے دیکھیں یہ میں نے ٹائمر کو پریس کیا یہاں سے آور کو انکریز کرتے ہیں یہ 21 بج کے منٹ کتنے کرنے ہے 8 منٹ 5 6 7 8 21 بج کے منٹ کے اوپر ہمارے لوڈ کو آف کر دیں تو یہ ہے جی بس ہماری سیٹنگ ہو گئی اس کے بعد یہاں پر آ جائیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم 21 بج کے 6 منٹ ہے جیسے ہی 21 بج کے 8 منٹ ہوں گے یہ آن ہو جے گا اور 21 بج کے 9 منٹ پہ آف ہو جے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے شام کے 6 بج کو آن کر دیں اور اگلے دن صبح 6 بج کو آف کر اور اگر آپ نے سولر کے ساتھ انورٹر کے ساتھ ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں 21 بج کے 7 منٹ 57 58 سیکنڈ 59 60 آپ نے دیکھا 21 بج کے 8 منٹ پہ ہمارا لوڈ جہا ہے وہ آن ہو چکا ہے ٹائم مار بلکل exactly کام کرے گا آپ کو پریشان ہو دی کی سورتیال کے اندر آپ کو کیا کر نا ہو گا یہ بہت بڑا لوڈ ہے پندرہ ایمپیئر کا مطلب یہ ہے کہ 220 ملٹیپلائی بی پندرہ یعنی 3.3 کلو وارٹ تک ساڑھے 3 کلو وارٹ کا لوڈ تو آپ بے فکر ہو کے اسے آن آف کروا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی بڑا لوڈ ہے لیکن اگر آپ اس سے بھی بڑا لوڈ چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ چاہیے ہوگا ایک ادد مگنیٹک کونٹیکٹر اور اس مگنیٹک کونٹیکٹر کی مدد سے آپ اپنے لوڈ کو آن آف کروا سکتے ہیں ہوگا یہ کہ اس کی جو آوٹ پٹ ہے اس سے یہ جو انرجائزنگ کوئل ہے آپ اس سے اوبریٹ کرا کے مگنیٹک کونٹیکٹر اس کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں لیکن یہ میرا نہیں خیال کی کسی کو ضرور پڑے گی انٹل اینلیس کسی نے پورے گھر کا لوڈ آن آف نا کروانا ہوگی ویسے ایک نئے پروڈک کے بارے میں انفرمیشن سیکھنے کو ملی ہوگی اگر تو ویڈیو اچھی لگی ہے اس میں کچھ سیکھنے کو مل ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہیں بھولنا کیونکہ چینل یہ ایفرٹس ہری آپ لوگ کی جاتی ہیں آپ نے مجھے الیکٹریکل وال کی چینل کو اپنی دعوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ السلام علیکم